دلی کے سرکاری سکولوں کے بچوں نے پچھلے کچھ سالوں میں کمال کر کے دکھا جائے اگر تھوڑی سی سوڑھا مل جائے اور تھوڑا سا باتاورن اچھا ہو جائے تو دلی کے سرکاری سکولوں کے نتیجے بھی 98% تک پہنچ سکتے ہیں یہ ہم نے دیکھا ایک ہزار سے زیادہ بچوں کا جیئی اور نیٹ کی پرکشہ پاس کرنا یہ بتاتا ہے کہ اگر ہمارے سرکاری سکولوں کے بچوں کو تھوڑا سا اور ہینڈ ہولڈنگ مل جائے تو وہ اور بھی بہت کچھ کر کے دکھا سکتے ہیں لیکن سمسیہ یہ ہے کہ ہمارے سرکاری سکولوں کے بچوں کے زیادہ تر گھروں میں کوئی ان کو گائیڈ کرنے والا نہیں ہے سرکاری سکولوں میں پرتبھاوں کی کوئی کمی نہیں ہے لیکن اگر ان چھپی ہوئی پرتبھاوں کو انہی کی عمر کے آسپاس کا کوئی ویرتی ان کی پڑھائی کے بارے میں ان کی کیریئر کے بارے میں تھوڑا سا گائیڈ کرتے تھوڑا سا سمجھاتے تو یہ پرتبھایں نکھر کر سامنے آسکتی ہم نے شروعات میں دلی کے چالیس سکولوں میں یوٹھ فار ایڈگویشن پروگرام شروع کیا اس میں کری 600 نوجوانوں نے آگے آ کر دلی کے سرکاری سکولوں میں چھپی پرتبھاوں کو نکھارنے کے لیے ان کو فون پر گائیڈ کرنا شروع کیا ہے ان کی مدد کرنے شروع کیا ہے گوڈ آفٹر نون گوڈ آفٹر نون کیسے ہو آپ میں پڑھ رہی تھی تو میرا من نہیں لگ رہا تھا بڑھائی میں اچھا اور آرٹ وغیرہ کے کام کر رہے ہو ہاں آرٹ کے بھی کام کر رہی ہوں میں اور سکول کی ریویزن کیسے چل رہی ہے وہ بھی اچھی چل رہی ہے پریکٹیکل آپ کے کب سے ہیں ٹیکٹیکل میرے مارچ میں ہے پریکٹیکل وغیرہ کے فائلز وغیرہ تیار ہو گئی ہیں میں نے فائلز دیو دی آپ نے سنی یہ بات چیت یہ تھی مینٹر پریہ مشرا اور ان کی سٹوڈنٹ سمرن ورما مجھے پتا نہیں تھا کہ ٹویلز کے بعد میں اتنا تھا پتا تھا جنرلیزم کرنا لیکن کیسے کرنا وہ مجھے نہیں پتا تھا پریہ مشرا کی طرح ہی قریب پانچ سو مینٹر پچیس سو چھاتروں کو ہاتھ پکڑ کر انہیں دشا دکھانے میں لگی ہوئے ہیں ہر مینٹر پانچ چھاتروں کو گھروم کر رہا ہے وہ انہیں فون کرتا ہے اور ایک نئی امید جگاتا ہے آپ کا صرف ٹائم چاہیے صرف دس منٹ ٹین منٹس آف یور ڈے جہاں پہ آپ کو اپنے منٹی سے بات کرنی ہے آپ کو اپنے منٹی سے بات کرنی ہے آپ کو اپنے منٹی سے بات کرنی ہے اگر یہ دس منٹ مجھے کسی نے دیا ہوتا میرے ٹائم پہ تو شاید میرا پروفیشن الگ ہوتا ٹیچر اور سٹوڈنٹ کے بیچ میں جو ایک کنیکٹیویٹی الگ ہوتی ہے جو ہمارے فرینڈز کے ساتھ ہوتے ہیں بہت فرینڈز تو ہمیں ہر چیز پروفید نہیں کروا سکتے بہت وہ ہماری ایج کے ہیں ایک دیکھ ٹائم ہمیں نید گائیدنس جو گائیدنس ہمیں پروفید کروائیں گے ہمارے منٹرز مجھے ٹیچر بننا تھا جو کہ چار یا پانچ سال میں ہرلی بن سکتے ہیں اور مجھے اسی چیز کو اچیز کو اچیز کرنے میں شاید نو سال لگے گا تو اسی لئے مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ چیزوں ٹائم اگر میں کسی بچے کی لائف میں دو سال بھی بچا رہی ہوں تو شاید بہت اچھا اچھیومنٹ ہو جائے گا میرے لئے کیا ہوتا ہے کہ ایک کانفیدنس اور ایک سیلپ اسٹیم ہوتی ہے تو انیشیلی جب میں نے بچے سے پرسٹ کال کری تھی تو انہوں نے میرے سے بات کری ہلو ہلو سر سر کیا سر سر میرے کو پتا ہے سر میرے کو پتا ہے تو بچہ نے ایک تائم پہ مجھے لگتا ہے مجھے بلوک کر دے گا تو ہم لوگ بات کرتے ہیں فاملی ریلیشنز کیسے چل رہے ہیں اس کی لائف میں چل رہے ہیں میں نے مینٹیز کی گروہ دیکھی ہے میں نے مینٹورز کی گروہ دیکھی ہے مور دن دات میں نے اپنے آپ کے اندر وزیبل چینجز دیکھے ہیں ہم لوگ ان کو کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اچھے سے اپنی پڑھائی میں کریر میں بھوکس کرے تاکہ وہ ایک یوت پر ایڈکیشن پرگرام کا ایک حصہ بنا ہے تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ وہ ایک ستادہ بنے از ای مینٹور میں نے تھی تو اس ٹائم اتنا ہمیں کنفیوز تھے کہ ٹیچر بننا ہے پر کیسے بننا ہے کیا کرنا ہے کونسا سبجیکٹ چوز کرنا ہے اور آئیڈوٹ نو اینیتنگ ہمارا جیسی بہت بندہ ہے اسے اس کو ہیلپ کرنے بلا آگے بڑھانے بلا کوئی نہیں ہے تو ہم چاہتے ہیں ان کے لئے بھی ہونا چاہیے یہ اچھی کی وعد ہے ہمارا دلی ایک پریوار ہے دو کروڑ لوگوں کا پریوار ہے یہ پروگرام اسی دشا کے اندر ہے یہ شکشہ کو جناندولن بنا رہے ہیں شکشہ کو جنتا کے بیچ میں لے جا رہے ہیں ستاکہ ساری دلی مل کے ایک پریوار کی طرح ہم اپنے سارے بچوں کو اچھے سے گروہ کر سکیں اچھے سے بڑا کر سکیں تاکہ ساری دلی کے بچے ایک ساتھ مل کے ساری دلی مل کے اپنے بچوں کو اچھا بنا سکیں تو یہ ایک جناندولن کی پرکریہ ہے مجھے پرسنلی یہ لگتا ہے کہ یہ پروگرام ہسٹری کریٹ کرنے والا ہے اور آپ اس ہسٹری کے شروعاتی دور کا حصہ بننے جا رہے ہیں اس سال اس پروگرام کو دلی کے سرکاری سکولوں میں پڑھنے والے دسویں سے بارویں تک کے قریب ساڑھے پانچ لاکھ بچوں کے لیے شروع کیا جا رہا ہے اس کے لیے دلی نہیں دیش بھر کے یواؤں کا ہم اس میں جرونے کے لیے آوان کرتے ہیں ہمارے سرکاری سکولوں میں جو بچے پڑھ رہے ہیں اگر ان کو تھوڑی سی گائیڈنس مل جائے ان کے کانفیڈنس کو کو کوئی تھوڑا سا سنبھالنے والا مل جائے تو انہی میں سے کل کوئی کلام صاحب جیسا مہانو اکیانک نکلے گا یہ جو اسکولوں میں پرتبھائے چھپی ہیں انہی میں سے کل کوئی IPS نکلے گا IS نکلے گا دیش کی سیوہ کرے گا فوجی بن کر دیش کی رکشہ کرے گا کسی بڑی کمپنی کا CEO بن کر دنیا میں نام کرے گا یا کوئی ویپاری بن کے کوئی کمپنی سیٹ اپ کر کے ہزاروں لوگوں کو نوکریاں دے گا اور دیش کی ارد فیوستان میں یوگدان دے گا اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے پاس کچھ ایسا ہے جو آپ دلی کے سرکاری سکولوں میں پڑھنے والے کسی بچے کو سکھا سکتے ہیں اس کو سمجھا سکتے ہیں اس کو گائیڈ کر سکتے ہیں اس کے منٹور بن سکتے ہیں تو آئیے اس پروگرم کا حصہ بنید